یہ مناظر ہیں زلہ کمبر شہداد کوٹ کے اہم ٹاؤن وگن کے جنہیں دیکھ کر ٹاؤن انتظامیہ کی عظیم کارکردگی کا اندازہ بخوبی لگایا جاتا ہے وگن ٹاؤن کی صفائی سترائی کے لیے انتظامیہ کو ہر ماہ سات لاکھ روپے فراہم کیے جاتے ہیں پر شہر کی یہ بدترین حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ بجٹ میں سے ایک روپے بھی خرچ نہیں کیا جاتا جس کے باعث شہری مسائل کے گھر میں فسے ہوئے نظر آتے ہیں زیک ٹیوی سے بات چیت کرتے ہوئے وگن کے شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹاؤن انتظامیہ نے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنی بدترین کارکردگی سے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے سات لاکھ روپے کا بجٹ پتہ نہیں کہاں خرچ ہو جاتا ہے ٹاؤن میں گندگی دینجنگ سسٹم تو بلکل تباہ ہے ہر ادھ میں گندگی کرونا کرتے ہیں خود ہی کرونا اس میں زادی ہوتی ہے جو یہ گندگی برستوں پر نکالے کچھرا گند اس وجہ سے کتنے بیماریات ہیں کوئی توجہوں نہیں ہیں ہر چیز ٹوٹی پڑی ہوئی ہے ٹینیس سسٹم کا جو نظام میں بلکل ختم ہو گیا ہے پانی نالیوں سے اور کھلو کر کے باہر گلیوں میں چوراؤں میں اور راستوں پر بہت طلاقی صورت میں نظر آتا ہے حالہ اہداروں کو ڈی سی کمبر شہداد کو یہ اپیل کرتے ہیں وگن ٹیو پر نظر سانی کی جائے کہ وہ کام پر بجٹ گھرچ کرتا ہے سفائی سترائی بھی نہیں کروا سکتا تو وہ کیا کرے گا مگر سر یہ ہمارا وگن ٹاؤن کی سفائی کی حالت انتہائی خراب ہے جس طرح سندھ کے اکثر شہروں کی یہ حالت ہے کہ کوئی ہمارا والی وارث نہیں ہے یہ جو سرکاری کامورے ہیں یہ جو عملدار سرکار نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں یہ عوام کو اپنی شہروں کو جاگیر سمجھتے ہیں اور لوگوں کو غلام سمجھتے ہیں ان کا ان کا بے جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی خراب گھٹیا قسم کا ہے اور وگن ٹاؤن کی یہ حالت ہے کہ سفائی سترائی کرنے والے جو کہ چھوپر ہیں بیچارے وہ ان کو دس دس پندرہ پندرہ دن مہینے گزر جاتے ہیں ان کو تنکھائیں نہیں دیتے ہیں ٹیو جو آفیسر ہے ٹاؤن کے اوپر ان سے بات ہوئیے تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو شہر کو تباہ ہونے دو تو یہ سرکاری عملدار ہمارے اوپر ایسے مسلط کی نال ان کو ہٹایا جائے اور جو عالی اکتیارے رکھتے ہیں ان کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کو شہریوں کو حضرت دو سندھ کے میں حکمائے بلدیات اور انٹی کرپشن کو چاہیے کہ وگن ٹاؤن کے دو سال بجٹ کا آرڈٹ کرانے کے لیے اقتدام اٹھائے جائیں تاکہ انتظامیہ کی حقیقی کارکردگی اور کردار عوام کے سامنے آیا ہو سکے